بسم اللہ الرحمن الرحیم تجربات میں اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں ہم کیسے پریکوشنز کے ساتھ کرونا سے بچیں گے اسی میں ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے یہ عید العظہ کا آنا اور اس میں ایک بہت ہی اہم عبادت ہے اللہ کی رام جانور کو قربان کرنا سنت ابراہیمی ہے تو یہ سوالات بہت سے اٹھ رہے ہیں کہ آیا قربانی کے متبادل ہم یہ رقم رفاہی کاموں میں خرچ کریں یا قربانی کریں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قربانی کا متبادل کوئی بھی عبادت نہیں ہے قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ان تین دنوں کے ساتھ خاص ہے جبکہ باقی رفاہی کام غریبوں کی دیکھ بھال کرنا اور دیگر جو رفاہی کام ہیں وہ سال کے تین سو باسٹھ دن تین سو چونسٹھ دن تین سو ترسٹھ دن یہ چل سکتے ہیں لیکن قربانی ان تین دنوں کے ساتھ مقید ہے اور جو فضائل قربانی کے آئے ہیں وہ کسی اور کام کے نہیں آئے اور ان تین دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مقرب عبادت یہ قربانی ہے اور جانور کے خون کا بہانہ ہے اللہ کے لیے جس کو عراقہ تو دم کہا جاتا ہے یعنی خون کا بہانہ اور خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیہ قربانی کرنے والے کے حصے میں لکھی جاتی ہیں اس کے عمال نامے میں لکھی جاتی ہیں یہ ایسے فضائل ہیں جو کسی اور عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہیں تو قربانی ضرور کریں بھرپور طریقے سے کریں لیکن اس کوویڈ نائنٹین کرونا کے ہوتے ہوئے جو احتیاطی ددابیر ہیں ان کو برویکار لاتے ہوئے ان کو اپناتے ہوئے پریکوشنز لیتے ہوئے ہم قربانی کریں جس کے بہت سے کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم پہلے میلہ لگایا کرتے تھے ساری فیملی جا رہی ہے اور اس کو ایک فن کے طور پر قربانی کو کرنا اس سے اجتناب کریں سارے بچے بھی جا رہے ہیں خواتین بھی جا رہے ہیں جانور خریدنے کے لیے جانور دیکھنے کے لیے تو جمگھٹا لگانے سے ہم احتراز کریں دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے پورے خاندان کا جمع ہو جانا اور قربانی کے وقت خواتین کا جمع ہو جانا بچوں کا جمع ہو جانا اس سے ہم اجتناب کریں اور تمام ایس او پیز کے مطابق قربانی کریں جس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ جو مدارس وغیرہ قربانی کرتے ہیں اور رفاعی ادارے قربانی کرتے ہیں خاص طور پر مدارس جو قربانی کرتے ہیں اس میں ہم حصہ ڈالیں اور اجتماعی قربانی کی پریکٹس کو اپنا لیں اور اسی سلسلے میں جامعہ تو رشید بھی اس سال پچھلے سالوں کی طرح اجتماعی قربانی کا انتظام کر رہا ہے تو جامعہ تو رشید کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں اور گوشت کو جو مستحقین ہیں غریبوں میں تقسیم کرا سکتے ہیں تو حاصل کلام یہ ہوا کہ کرونا کے ہوتے ہوئے ہم ایسا نہ ہو کہ قربانی سے اجتناب کرے اور قربانی کو ترک کر دیں کرونا کے ہوتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم قربانی کے فریضے کو سرانجام دیں کرونا اور قربانی اس کو ہم ساتھ ساتھ چلائیں اس سال ہمیں چونکہ سو سال بعد اس کرونا کا سامنا ہوا ہے تو کرونا کے ہوتے ہوئے قربانی ہم لازم کریں ایسا نہ ہو کہ کرونا کی وجہ سے ہم قربانی کو چھوڑ دیں تو یہ پریکٹس جو ہے وہ پورے سال میں نہیں آئے گی یہ قربانی کرنے کا جو موقع ہے یہ پورے سال میں نہیں آئے گا اور قربانی ہم ضرور کریں اور احتیاطی تدابیر کو بروے کار لاتے ہوئے تمام ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے پریکوشنز کے ساتھ قربانی کریں اللہ عامل کی توفیق عطا فرمائیں